اور اب بات کریں گے ہریانہ کے سیاسی دنگل کی ہریانہ چناؤ کو لے کر سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا گٹپندن مل کر چناؤ لڑے گا سوتروں کو ایک کہنا ہے 82 سیٹوں پر کانگریس چناؤ لڑے گی پانچ سیٹے آپ کو دو سپا کو اور ایک ان سی پی کو مل رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ڈڈا اور ہریانہ کانگریس کے باقی نیتہ بھی راضی ہیں آج شام کانگریس کندری چناؤ سمیتی کی اہم بیٹھک ہونی ہے کانگریس ہریانہ کی بچی 24 سیٹوں کی خوشنا کرے گی وہیں آپ کے خیمے سے خبر ہے کہ وہ ہریانہ میں کانگریس سے گٹپندن کے تحت 10 سیٹیں چاہتے ہیں جبکہ یہ کانگریس پانچ سے سار سیٹے دینے کو تیار ہے تو کئی دن سے قیاس لگ رہے ہیں کہ ہریانہ میں کانگریس پارٹی گٹپندن کے ساتھ چناؤ میدان میں اترے گی ان میں سب سے بڑا جو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے وہ کانگریس کا عام آدمی پارٹی سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ مانائے جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سہمتی لگ بگ بن گئی ہے کانگریس پارٹی عام آدمی پارٹی کو پانچ سیٹے دے گی اور کیول عام آدمی پارٹی ہی ہریانہ میں کانگریس کی بھاگیدار نہیں ہوگی چناؤی دنگل میں سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دو سیٹیں سپاہ کو دی جا سکتی ہے اور ایک سیٹ ان سی پی کو بھی دی جا سکتی ہے اور اس پورے سمکرن کو لے کر سیٹوں کے سمکرن کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہڈا اور ہریانہ کانگریس کے باقی نیتا بھی راضی ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر رخ کریں گے منورنجن بھارتی کا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تمام پہلوں پر بات کرنے کے لیے منورنجن قیاس تو کئی دن سے لگ رہے ہیں اب اسے سمپون سہمتی مانا جائے فینل مانا جائے شام کو کتنے بجے تک گھوشنا ہو سکتی ہے کیا سبھی پکشت پر راجی ہیں دیکھیں تھوئی دیر بعد جو ہے کانگریس کی جو الیکشن کمیٹی کی جو مہتون بیٹھک ہے وہ ہونے والی ہے اور اس کے پہلے پیشلی بیٹھک میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنا چاہیے اور کانگریس نے پانچ سیٹیں ان کے لیے رکھی ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی کے طرف سے ادھک سیٹوں کی مانگ کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خوروشتر کا لوگ سبھا چناؤ لڑا تھا تو ایک لوگ سبھا چناؤ 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 لڑا تھا یادی نو بیدان سبھا آتے ہیں تو ان کو قریب نو سیٹیں ملنی چاہیے لیکن میری جانکاری کا نصار جو ستروں نے دیئے پانچ سیٹ جو ہے کانگریس آم آدمی پارٹی کے لیے چھوڑ رہی ہے یہی نہیں اب یہ بھی خبرے آ رہی ہے کہ کانگریس جو ہے ایک انڈیا گٹوندھن کے طور پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے ہریانہ کا دو سیٹیں سماجبادی پارٹی کو اور ایک سیٹ نسی پی کو بھی دینے کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے تھوڑا آپ کو اس میٹنگ کے لیے انتجار کرنا پڑے گا جو میٹنگ ابھی ہو رہی ہے حالانکہ بہت سارے کانگریس کے نتائی اس کو لے کر کے بہت خوش نہیں دکھائی دینا ہے ان کو لگتا ہے کہ جیز ڈنگ کی ہوا بہر رہی ہے ہریانہ میں اس میں کانگریس کو اکیلے چناؤ لڑنا چاہیے لیکن راہل گاندھی کی دلیل ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کے بعد جیز ڈنگ سے وہ لوگ سباہ میں بیپرکس کے نیتا بنے ہیں تو کانگریس کو برا دل لکھانا چاہیے اور ہر راج میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دلوں کو ساتھ لے کر کے چلیں اسی بابت جو ہے اکھلیس آدم نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کی انڈیا بلوگ جو ہے ایک ساتھ ہریانہ میں چناؤ لڑ سکتی ہے نگاہیں جو ہے راہل گاندھی کی مہراشت بیدان سبح چناؤ پہ بھی ہے کیونکہ وہاں بھی ان کو ان سی پی کے ساتھ چناؤ لڑنا ہے وہاں بھی سماجبادی پاتی کا ایک آدھ ویدھائک رہتا ہے وہاں بھی ان کو ایک اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے تو اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ دوہزار ستائیس کا گجرات کر لو بیدان سبح چناؤ بھی کانگریس ساتھ لڑنا چاہیے گی اس موب سے ابھی ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ سب تیہ جو ہے وہ پانچ بجے جو آج بیٹنگ ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں اس میں ہوگی لیکن عام آدمی پارٹی کے ساتھ کانگریس پانچ سیٹ چھوڑ رہی ہے یہ قریب قریب تیہ ہوگی ہے بہت بہت شکریہ منورنجن آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے